مرتصم جو ہے وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر آپ یہ سوچ رہی ہے کہ میں میرب کو چھوڑ دوں گا تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اندر کی بات کا تو صرف اور صرف مرتصم اور میرب کو ہی پتا ہے اس کے علاوہ اور کسی کو خبر نہیں ہے یا پھر ہمیں خبر ہے خیر چھوڑیے آپ دیکھیں گے کہ مرتصم جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور کہتا ہے ہیا سے کہ میں نے تم سے یہ کہا ہے کہ اگر میرب نہ ملی تو میں تمہیں اپنے سارے اختیارات دے دوں گا آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ تو ایسے پاگل ہو چکی ہے اور بار بار اسی بات کو سوچ دے ہی ہے لیکن ماں بیگم جو ہے اس کو کہتی ہے کہ ابھی تمہیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا کیونکہ وہ ماں بیگم کو ساری بات بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کچھ مجھ سے مرتصم نے کہا ہے کہ اگر میرب نہ ملی تو وہ مجھ سے شادی کر لے گا جس پر آپ دیکھیں گے کہ ماں بیگم بڑی حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کرے یہ میرب نہ ہی ملے تو بہتر ہے کیونکہ وہ اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی لیکن انور کی جو آج کل کی روٹین سمجھ لے کہ وہ ہے کہ بس میرب کو ہی یاد کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے اور اس چیز کے لیے روتا رہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹی کا خیال نہ رکھ سکا اپنے بیٹی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا اس لیے وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش وہ اپنے بیٹی کے لیے کچھ کر سکتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑے